سری مد بھگوات گیتا ہندی ادیائی دھو سجنے بولے اس پرکار کرنا سی بیاپت اور آنسوں سے پون سا بیاکل نیتنوں والے سوکھ اکت اس ارجنے کے پرتی بھگوان مذہب سے دنے یہ بچن کا سبھگوان بولے ہی ارجن تجھے اس اس میں میں یہ موہ کس ہے تُو سے پرابت ہوا کیونکہ نئے تو یہ سٹریسٹ پوچھوں کا آچ رہی تھے نئے بیٹھ کی نئے سرک کو دینے والا ہے اور نئے کرتی کو کرنے والا ہی ہے اس لئے ہی ارجن نپسنگتہ کو مت پرابت ہو تمہیں تجھ میں یہ اچت نہیں جان پڑتا ہے یہ پرانتہ بھرد ہے کہ تُو چھ درلپتہ کو تیا کر یوید کے لئے کھڑا ہو جاؤ ارجن بولے ہی ارجن بولے ہی ارجن سدن میں رن بھگوانے کس پرکار بانوں سے بسپتہ میں اور دروانچاری کے برد لڑوں گا کیونکہ ہی ارجن سدن یہ دونوں تو پوجنی ہے اس لئے ہی اس محانو بھاؤ گروجنوں کو نئے مار کر میں اس لوگ میں بھکسہ کا ان بھکھانا کلیان کر سمجھتا ہوں کیونکہ گروجنوں کو مار کر بھی اس لوگ میں رودر سے سنے ہوئے ارث اور کام رو بھوگوں کو ہی تو بھوگوں گا ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہمارے لئے ہرد کرنا اور نے کرنا ان دولوں میں سے کون سا سرسٹ ہے عطوہ یہ بھی نہیں جانتے کہ انہیں ہم جتیں گے یا ہم کو یہ جتیں گے اور جن کو مار کر ہم جینا بھی نہیں چاہتے یہ ہی ہمارے آتمی درطاشت کے پتر ہمارے مقابلے میں کھڑے ہیں اس لئے کہہیتار سے دوست کے اپہت ہوئے صبح والا دھرم کے ویسے میں مہت چتوار وہا ہوا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو سادر نشت کے لیان کرکو وہ میرے لے کہیے کیونکہ میں آپ کا ششے ہوں اس لئے آپ کے سرنو یہ مجھ کو سکسا دیجئے کیونکہ بھومی میں میں نشکنٹک دھن دھانے سمپن راجے کی اور دیوتاؤں کے سوامیوں کی پرابتو کر بھی میں اس اپائے کو نہیں دیکھتا ہوں جو میری اندریوں کو سکانے کے والے سو کو دور کر سکے سندے بولے یہ آجن ننجلہ کو جیتنے والے آرجون انتریہ میں سری کرشت مہاراج کے پتی اس پرکار کہہ کر پھر سری گوبین سے ید نہیں کروں گا یہ سپشت کہہ کر چپ ہو گئے یہ بھرتوانسی درتراشت انتلیہ میں سری کرشن مہاراج دونوں سناؤں کی بیچ میں سوک کرتے ہوئے اس ارجن سے وہ ہستے ہوئے یہ بچن بولے سری بھوگان بولے یہ ارجن تو نے سوک کرنے ہی ہوگی یہ منوشیوں کیلئے سوک کرتا ہے اور پنڈیتوں سے بچنوں کو کہتا ہے تو جن کے پرانچ لے گئے ہو اور ان کے لئے جن کے پرانچ نہیں چلے گئے ہو ہے ان کے لئے بھی پنڈیت جن سوک نہیں کرتے ہیں نئے تو ایسا ہی ہے کہ میں کسی کار میں نہیں تھا تو نہیں تھا اتوائی یہ راجہ لوگ نہیں تھے اور نئے ایسا ہی ہے کسے آگے ہم سب نہیں رہیں گے جیسے جیواتما اس دیہ کے بالکپن جوانی اور بردہ افتا ہوتی ہے ویسے یہ انہیں سریر کی پرابتیں ہوتی ہیں اس وسائے میں دیر پروفت بہت نہیں ہوتا ہی کنتی پتر سردی گرمی اور سکھ اور دکھ کو دینے والا اندریے اور وشیوں کے سی یوگ سے افتی مناسیلتا اور انیتی ہے اس لیے تو بھارت تو ان کو سین کر کیونکہ یہ پرسکرسٹ دکھ سکھ کی سمان سمجھنے والے جس دھیل روپ کو یہ اندریے اور وشیوں کے سی یوگ بیاکل نہیں کرتے وہ موکس کے یوگی ہوتا ہے اشت مستر کی ستہ نہیں ہے اور ست کا بھاو نہیں ہے اس پرکار ان دونوں کا ہی تتوے تتوے گیانی پورسو دوارہ دکھا گیا ہے ناسیلتا تو تنوں اس کو جان جس سے یہ سمپون جگت درشیوار کی بیاکتا ہے اس ابھی ناسیلتے کا بناش کرنے میں کوئی بھی سمرت نہیں ہے اس ناسیلت اے پرمی اے نتے سوروک جو آتما کی یہ سب صحیح ناسوان کہے گئے ہیں اس لئے برس مسیح جن تو یدھ کر جو اس آتما کو مارنے والا سمجھتا ہے تو جو اس کو مرا مانتا ہے وہ دونوں ہی نہیں جانتے کیونکہ آتما والسوں میں نئے تو کسی کو مارتا ہے اور نئے کسی دوارہ مارا جاتا ہے جب آتما کسی کال میں بھی نئے تو دلمتا ہے نئے مرتا ہی ہے تو تھا یہ نئے ہی ہے اتپن ہو کر پھر ہونے والا ہی ہے کیونکہ یہ اجنمہ نتے سناتن اور پراتن ہے سریر کے مارے جانے پر بھی یہ نہیں مارا جاتا ہے یہ پرشا پترہ جن جو پروسس آتما کو ناسلیت نتے اجنمہ اور ایویستہ جانتا ہے وہ پروس کیسے کس کو ملواتا ہے اور کیسے کس کو مارتا ہے جیسے منصف پرانے بسروں کو تیا کر دوسرے نئے بسروں کو گرہن کرتا ہے ویسے ہی جیو آتما پرانے سریر کو تیا کر دوسرے نئے سریروں کو پرابط کر لیتا ہے اس آتما کو سستر کاٹ نہیں سکتے اس کو آگ جل نہیں جلا سکتی اس کو جل نہیں گلا سکتا اور وہ آئی نہیں سکا سکتی کیونکہ یہ آتما اچھے بھی ہے یہ آتما ادا ہے اکلیس ہے اور نشن دے ہے اس سے ہے یہ آتما نتی ہے سرویہ پی ہے اچھے دا ہے اس سے رہنے والا اور سناتن ہے یہ آتما ایوکت ہے اور یہ آتما اچنت ہے اور یہ آتما وکار نہیں کہا جاتا ہے اسے ہی اردن اس آتما کو اپیوکت پرکار سے جان کر تو سوک کرنے ہوگی نہیں ہے اور تا تجھے سوک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ جیتو اس آتما کو سدا جن میں لینے والا سدا سدا مرنے والا جان مانتا ہے تو ابھی مہابہ ہو تو اس پرکار سوک کرنے ہوگی نہیں ہے کیونکہ اس مانتہ کے انسار جنوے کی مرتی نہیں چیتا ہے اور مرے ہوئے کا جن میں نہیں چیتا ہے اس سے بھی اس بینا اپائے والے بیسے میں تو سوک کرنے کی یوگنی ہے یہ اردن سمپرن پرانی جن میں سے پہلے اپرگر تھے اور مرنے کے بعد بھی اپرکٹ ہو جانے والے ہیں کیونکہ بیچ میں ہی پرگٹ ہے پھر ایسی حصیت میں کیا سوک کرنا ہے کوئی بھی ایک مہاپورس ہی اس آتما کو آسرے کی بانتے دیکھتا ہے ویسا ہی دوسرا کوئی مہاپورس ہی اس کی تتوہ کا آسرے کی بانتے بلن کرتا ہے تتا دوسرا کوئی ادھکاری پورس بھی اسے آسرے کی بانتے سنتا ہے اور کوئی کوئی تو سن کر بھی اس کو نہیں جانتا یہ آتما سب کے سریروں میں صدای عویدہ ہے اس کا سمپونس پرانیوں کے لیے تو سوک کرنے کی ہوگی نہیں ہے تو اپنے دھرم کو دیکھ کر بھی تو سوک کرنے کی ہوگی نہیں ہے ارتا تجھے بہے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ چھتری کے لیے دھرمی یدھ میں دوسر بڑھ کر دوسرا کوئی کلیان کاری کرتا بھی نہیں ہے کوئی کلیان کاری کرتا بھی نہیں ہے